جائے ہندو وندے ماترم جائے شیرام دنیا میں کہیں بھی چاہے ہمارے ہندووں، مسلموں، سکھوں، عیسائی کہیں پہ جس پہ بھی جلم ہو رہے تھے اس جلم کو ختم کرنے کے لیے نیندر موتی جی نے سی اے این آر سی انڈیا میں لگو گئے تھا پر آپ کو پتہ شاہین باغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی کل پر سنگ اٹھایا گیا کہ کہیں بھی ہمارے اوپر جلم نہ ہو ہمارے سکھ بھائیوں پہ اور عیسائی بھائیوں پہ ہندو بھائیوں پہ مسلم بھائیوں پہ کہیں بھی تو ان کے لیے سیٹی جن ایمینڈ بل لائے گیا پر اس کا بھی ہمارے انڈیا میں بیروت کیا گیا تو آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پورا ورلڈ اس ٹائم کی ستراستی کو چھیل رہا ہے اور لگ بگ سب ہی کنٹری جو ہو کے کام کر رہی ہے اس کے پر پورا ورلڈ ایک چھوٹکے کام کر رہا ہے پر کچھ جاہل لوگ کچھ بھڑوے کچھ سور جیسے کہ میں نے کہا کہ نیندر موڈی جی نے وہ بھی لانا چاہا پر ابھی تک وہ بھی دھرنے چلے وہ تھے کل پر سو ہی باندھ ان کو اٹھایا گیا کیا بھولتے تھے وہ لوگ کہ ہم تو مر جائیں گے پر ہماری پیڑیا آنے پڑے پیڑیا بدلے کس چیز کا بدلہ لے گی ابھی کل جو افغانستان میں ہوا ہمارے سکھ بھائیوں کے اوپر اور میں ایک پر لانت بھیجوں گا ان سکھوں کو لانت بھیجوں گا جو بولتے کہ ہمیں کھالستان چاہیے اور وہ بھڑو کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کس نے کرے ہیں املا کونہ ہی کرنے والے اس ٹیم پوری دنیا اس تراثتی کو چھیل رہی ہے لوگ مر رہے ہیں کام کر رہا ہے پورا ورڈ کام کر رہا ہے اور ان جاہیلوں کو دیکھو ان جاہیلوں کو دیکھو کس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں وہ بھی ایک دھار میں پمیتر ستالم ہے اگر یہ گھڑنا ان کے اوپر ہوتی تو پورا مدہ بن جانتا تھا ورڈ کے اوپر ہمارے پچیسے جاسک بھائی مارے گئے اور کئی لوگ اس میں کھائل ہو کیا ہوتا کہ وہ وہاں پہ اپنے پربو کا نام لینے چاہتے ہیں وہاں پہ عبادت کرنے چاہتے ہیں کس طرح سن کو موہ ٹو موہ میں گا دیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے گھڑنا ہوئی تھی جنکارنا سائی میں گھن تھی سور نے کس طرح کی حرکت کی محل کو چرایا گیا تو یہ لانت ہے سب سے بڑی لانت دوب جو ہے نا گھانی جو انڈیا پہ بولتے ہیں انڈیا پہ بولتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہوا دھارہ 370 مسلمانوں پہ جلوم سیئے مسلمانوں پہ جلوم اس طرح سے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوگی پر آج وہ چوپے کیوں چوپے سیس کا جواب دوں میں نے ہر ایک ویڈیو بولتا ہوں کی سب سے زیادہ اسلام کو جو بدنام کیا وہ کس نے کیا بدنام انہیں پاکستانیوں نے جگہ جگہ کوئی سوسائٹ ومبر بھیج رہے ہیں کیوں حملے کر رہے ہیں ابلوچستان پہ کیا کر رہے ہیں افغانستان میں کس طرح سے انہیں ٹیرر فیلائے ہوا ہے تو یہ وہ جاہل لوگ ہیں اور سب سے بڑے لانت ان دو سوروں کو افغانی اور پتھان بھائی آج چوپے آج نہیں بول رہے ہیں وہ انہیں کی اپنی کنٹری میں آج انہوں کو آواز اٹھانی چاہیے پڑ نہیں بول رہے ہیں لانت ہے تم لوگوں پہ یار تم لوگوں کو انڈیا پہ بھونکنا ہے کہ مسلمان لوگوں پہ جلم ہوئے تب ریز مارا گیا تب تم لوگوں نے کتنی آواز اٹھائی تھی وہ درندہ وہ ہبسی مارا گیا تھا ہبسی کیا بولتے ہیں وہ ابھیمچی تب تم لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی اب سہین باغ میں جو چل رہا تھا وہ جو شیرنیا ہم نے کیا بولتا ہمارے ساتھ مقابلہ کرو ہم بتائیں گے کہ شیر کون ہوتے ہیں اور آنے پر پیڑے تمہاری یاد کریں گی شرم کرو لانت ہو حرامی ہو شرم کرو پورا اس ٹا ویسے ویگ جو ٹھو رہا ہے تمہارے وہاں پہ کتنا کچھ کرونا کتنا مریض مر رہے ہیں کیا کریں تم لوچستان میں پاکستان میں کیا کریں ڈوکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں شرم آنی چھے یہ وہاں بیچار ہے اسٹوڈنٹ بس فسے ہو پاکستان میں رو رہے ہیں روٹی نہیں مرے کھانے کے لیے فسے ہو گا ہے اور تم لوگ کو بمپ ہونے ہیں شرم کرو کچھ اور لانتی ہو سورو کچھ بولو اس کے اوپر آپ کیوں چھپو اب تو تمہاری کنٹری میں اپنی کنٹری میں ہوم لینڈ میں اے دماغ کھا ہوا ہے نا کتنے ماں سوم مارے گئے ویسا کہ ان لوگوں نے کتوں نے اسی لنکا میں کیا چارچ میں جو پراثنہ کر رہے تھے ہر جگہ تم یہی کرتے ہو شرم کرو کچھ اسلام کو اس طرح بدنام نہ کرو کہ اللہ نے یہ سکھایا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے کوئی بغوان کو یاد کر رہا ہے تم اس پہ جا کے سی دے بغوان کے پاس پہنچا دو یہ ہے اللہ کی سکسہ اور پھر تم لوگ گولتے ہو کہ ہمارے لیزن کو ڈارگر کرتے ہو یہ سکھایا ہے تمہارے اللہ نے حرامی لانت تم لوگوں پہ یار اس ٹائم پوری دنیا ایک جو پھو گئی ہے جس طرح سے یہ وارش جو پہلا ہے سب مل جل کے کام کر رہے ہیں پر نہیں تم لوگوں کو بامی فونے ہیں اور پتھان بھائی اور آپ گان بھائی سے سوال ہے میرا آج کیوں چھوپو تم لوگ ہندوستان کے اوپر تم لوگ عوال تھاتے ہو ننکانہ سائی میں جو ہوا گرمدی کے لڑکی کو اٹھایا گیا جب ردست دھرم پریبرتن کرائے گیا بہت سے کیسے جوتے ہیں ہندوستان میں کچھ بھی ہوا کسی کو تھپڑ بھی مارا تو تم لوگ کی گان پڑھ جاتی ہے یار کیونکہ تم لوگ کو لگتا ہے نا کہ انڈیا سب سے زیادہ پوپولیشن ہے وہ ہی ہمیں دیکھیں گے انڈیا میں سب سے زیادہ مسلم ہیں وہ ہی تم لوگ کو دیکھیں سپورٹ کریں گے پر اب وہ ٹائم نہیں رہا لگیا لوگوں کو پتا انڈیا لوگوں کی تم لوگ حرامی ہوں چاہیے سبسکرائبور چاہیے اور کچھ نہیں ہے تم لوگ کو بولنا تو بولو نا یہی بات اگر مسلمانوں کے اوپر ہوتی پھر ان کی نماز میں مسجد میں ان کو اڑھا دی جاتا پھر تب کیا بلتے تم لوگ تب تو مدہ بن جانا تھا تو دوستوں میں جیسے کہا تھا سٹارٹی میں کہا مدیجی نے اسی لیے سی اے نارسی کا بل پاس کرنا چاہا پر تب بھی انہیں ہرامیوں کو انہیں سوروں کو انڈیا میں کچھ تکلیف ہونے لگی اور انہیں کتوں کو بھی افغان اور پتھان کو بھی جلم ہو رہے ہیں دارہ تیسو سترکھائی جلم ہو رہے ہیں رام مندر کا ماملہ سے ختم کیا جلم ہو رہے ہیں ان سے جلم ہو رہے ہیں بابر کو انتا آرامی تک نمبر کا اس کے لئے تم لوگ بڑھے بڑھ کر رہے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو ان کتوں تک شیئر کرو اور جائلوں پاکستان بھڑھو سوروں کو انہیں یوٹیوبر کو چپے آجے وہ بھی اگر پاکستان میں کسی مسلم کے اوپر ہوتا ہے ہندوستان میں ہوتا جتنے بھی یوٹیوبر ہے پاکستانی آپ نے دیکھا کس نے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے پتہ اپنے مسلم مسلم بھائی 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 کی سارے دلندے کسائی ان کو تو یہی لگتا ہے نا جتنے بھی یہ یوٹیوبر ہے رنڈی ہو گئی سور نامید ہو گیا بہت ایسے کتے ان کو پیسے کمانے صرف انشانید لجن نہیں آتی ان کو سوروں کو آج وہ پاکستانی بھڑھے سور یوٹیوبر بھی چھوپتا ہے وہ دور کتے بھی سور اس سے زیادہ آگے کیا بولوں یار انسانید نام اور اسلام کو جبتنام کیا ہے کتوں نے ان سوروں نے بتنام کیا ہے لانے دے تم لوگوں پہ بھڑھو